تو پھر عزید ابن ارکم اتنے پریشان ہوئے اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اپنے نبی کو خبر دے دے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ پھر آیاد نازل ہو گئی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور سیم وہ جملہ جو عبداللہ ابن بھئی نے بولا تھا نا تو وہ یہی بولا تھا لَاِرَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّا الْأَعَزُ مِنْهَ الْأَذَلُ پھر تو زیرہ قرآن بچنا تھا لیکن نبی اسلام فرمائے چھوڑو در گزر کرو زیری طور پہ تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن زید ابن ارکم جو ہے نا ان کو ایک تسلیم بلگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گوائی دی ہے سر قیامت تک جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو کس کا ذکر ہوگا زید ابن ارکم کا سابقون الاولون میں سے جن کا دار ارکم تھا جس طرح ہماری ایک ایڈمی دار ارکم ہے کیونکہ نبی اسلام کو تو بیت اللہ شریف میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیتے تھے تو آپ نے ایک گھر دار ارکم اسی کے اوپر وہ جماعت اسلامیوں نے سکول بھی بنائے ہوئے ہیں دار ارکم کہ نبی اسلام کا وہ ایک اکیڈمی تھی جس میں آپ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور یہ یعنی سینئر صحابہ میں سے ہیں ایک تو شروع میں مسلمان ہوئے اور آخر میں فوت ہونے والے مسلمانوں میں سے ہیں غدیرِ خم کی حدیث بھی سر زید ابن ارکم نے روایت کی ہے صحیح مسلم کی قرآن اور علیہ ویعت اور جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لائے وہ علی ابن ابی طالب ہے وہ اس حدیث کے رابی بھی زید ابن ارکم ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر جنگ سفین کے موقع پہ جب مولا علی نے صحابہ اکرام کو کھڑے کر کے غدیرِ خم کی حدیث سنائی اور پھر کہا کہ نبیل اسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو تو چوبیس صحابہ نے وہاں گوائی دی تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے اٹھا اور وہ بندہ اٹھنے والا خود ابو تفیل عامر بن واصلہ صحابی تھے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں ایک سو داسی جری میں یہ صحابی ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا یہ سو سال حضور کے بعد زندہ رہے ہیں ابو تفیل عامر بن واصلہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے جنگیں جمل صفی نیروان میں بھی رہے اور اس جنگوں کے بھی تقریبا ساٹھ ستر سال کے بعد فوت ہوئے ہیں اور ان کی حدیثیں نبیل اسلام سے بھی ہیں اور حضرت علیل اسلام سے بھی ہیں انہیں ڈریکٹ کیونکہ یہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے نبیل اسلام کو دیکھا تھا سات آٹھ سال کا تو ابو تفیل بن عامر بن واصلہ کہتے ہیں میں یہ نہیں اٹھا یہ میں نے سارے کربلا ورسچ پر میں ڈالی ہوئی دی سے سننسائی القبرہ سے مسند آمد سے ابن ابی آسیم کی کتاب السننہ سے تو کہتے ہیں جب میں نے حضرت علی کے بارے میں یہ سنا نا من کنتو بولا فہاد علی کیون بولا تو غدیر خون پہ تو یہ موجود نہیں تھے ابو تفیل تو کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا میرے دل میں کچھ کلک تھا تو میں زید بن ارکم کے پاس آیا کہ آپ سینئر صحابی ہیں آپ بتائیں کہ نبیل اسلام نے یہ فرمایا تھا تو زید بن ارکم تو پہلی تیار بیٹھے ہیں انہوں نے چند باتیں یاد ہیں ان میں سے یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خمنابی گاؤں میں ہمیں اپنی وفاظ سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے خطبہ دیتے کہا تھا اپنے میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جاروں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اس کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسیہ جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہیں اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیعت کے معاملے میں تین دفعہ فرمایا تھا اور پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ وہاں پہ پکڑ کے صحابہ میں یوں بلند کیا اور کہا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی اہل اللہ اسے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو یہ ہیں زید بن ارکم مزید کچھ ارز کر دیں زید بن ارکم کے بارے میں اسی حدیث کے کونٹیکسٹ میں نا جو میں بتا رہا ہوں امام بخاری نا اسی صورت المنافقون کی آیت نمبر آٹھ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے کونٹیکسٹ میں یہ پوری حدیث لے کے آئے ہیں کہ زید بن ارکم نے وہ عبداللہ ابن عبی کی بات سن لی تھی نبیل اسلام کو بتایا تو عبداللہ ابن عبی نے جھوٹی قسم کھا لی پھر آیات نازل ہوئی پھر امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ حرہ ہوا یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا جو کچھ کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے نواس رسول کو قتل کر دیا ہے ان کے ساتھیوں کو کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانیں پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیعت میں مادہ کیا جائے نہیں تو ان کو قتل کیا جائے اور وہ ہوا وہ بیعت تو نہیں کیا تو اس نے مدینہ تین دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ انہوں نے جس طرح ظلم کیا واقعہ حرہ تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ حرہ کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا انس ابن مالک کون نائنٹی تھری ہی جی میں فوت ہوئے ہیں نبیل اسلام کے بعد بیاسی سال زندہ رہے ہیں اور دس سال حضور کو وضو کروانے والے ہیں حضور کے بچوں کی جگہ انس ابن مالک تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا کہ اتنے مدینہ شریف میں قتل و غارت کروایا ہے یزید نے تو میں بڑا غمگین تھا تو مجھے زید ابن ارکم نے ایک خط لکھا ہواہے ہواہے اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ انس ابن مالک آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمیں حضور نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے انسار مدینہ کے ساتھ یہیے ظلم ہوں گے اور کیا نبیل اسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ انسار پہ رحم فرما ان کی اولاد پہ رحم فرما ہمیں تو حضور کی دعاوں کا حصہ ملا ہے انہوں نے اگر ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے دنیاوی طور پہ یعنی اسلام کو غلبہ دلانے والے تو انسار تھے آج آل امیہ اگر قابض ہو گئی ہے اور انسار کو بیک فوٹ پہ کر دیا ہے تو کیا ہوا ہمیں رسول اللہ کی دعائیں ملے گی تو آپ کو انس ابن مالک یاد نہیں ہے کہ حضور نے مارے لئے دعائیں کی ہوئی ہیں تو وہ جب خط انس ابن مالک نے پڑھانا اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھو مجھے زید ابن ارکم نے خط لکھا ہے تسلی کا تو پھر انس ابن مالک نے کہا کہ جانتے ہو یہ زید ابن ارکم کون ہے ہائے 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 یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب عبداللہ ابن عبائی نے جھوٹی قسم کھا لی تھی تو اس شخص کے اللہ تعالی نے توسیق قرآن میں نازل کر دی یہ اس شخص بندے کا میرے پاس خاطا ہے انس ابن مالک جیسا بندہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے زید ابن ارکم کا خاطا ہے حالانکہ انس ابن مالک خود کتنی بڑی شخصیت ہے سبحان اللہ تو سر قرآن میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کیا کریں یہ آپ بخاری میں اس آیت کی تشریف میں امام بخاری لے کے آپ بخاری میں کتاب و تفسیر چپٹر کھول لیں اس میں آپ صورت منافقون کا چپٹر کھول لیں یہ واقعہ حرہ ولی دی صاحب کو وہاں پہ مل جائے گی تو امام بخاری رافضی نہیں تھے نہ انہیں ایران سے کوئی فنڈنگ آتی تھی وہ علمی کتابی مسلم تھے موسیقی